ایک بادشاہ ہر وقت اپنے سر کو ڈھاپ کے رکھتا اسے کبھی کسی نے ننگے سر نہیں دیکھا تھا بہت سے لوگوں نے اس راز کو جاننے کی کوشش کی لیکن بادشاہ ہر مرتبہ کمال مہارت سے بات کا روح موڑ کر جواب دینے سے بچ جاتا ایک روز اس کے وزیر خاص نے بادشاہ سے اس راز کو جاننے کی ٹھان لی حسب سابق بادشاہ نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح وزیر کا دھیان ادھر ادھر ہو جائے لیکن اس نے بھی جاننے کا مصمم ارادہ کر رکھا تھا آخر بادشاہ نے وزیر کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے لیکن اسے ایک شرط پر بتانے کی ہامی بھری کہ وہ آگے کسی کو نہیں بتائے گا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اگر اس نے شرط کی خلاف ورزی کی تو اسے سخت سزا بھگت نہ ہو بادشاہ نے بتایا اس کے سر پر ایک سینگ ہے اسی لیے وہ اپنے سر کو ہمیشہ دھام کے رکھتا ہے اس بات کو کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ پورے شہر میں یہ خبر پھیل گئی کہ بادشاہ کے سر پر سینگ ہے بادشاہ کو بڑا غصہ آیا اس نے اپنے وزیر خاص کو طلب کیا اور شرط کی خلاف ورزی کی پاداش میں شاہی حکم صادر کیا کہ اسے سخت سے سخت سزا دی جائے وزیر بہت سمجھدار تھا جھٹ سے بولا بادشاہ سلامت جب آپ بادشاہ ہو کر خود اپنے ہی راز کو نہیں چھپا سکے تو پھر آپ مجھ سے یا کسی اور سے یہ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے راز کو چھپا کر رکھیں لہٰذا جتنی سزا کا حق دار میں ہوں اتنی ہی سزا آپ کو بھی ملنی چاہیے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور کمان سے نکلا ہوا تھی جب نکلتے ہیں تو دو کام ہوتے ہیں پہلا یہ کہ وہ کبھی پھر لوٹ کر واپس نہیں آسکتے چاہے لاکھ پچتاوے کے ہاتھ پڑھ اور دوسرا یہ کہ وہ پھر جہاں جہاں سے گزرتے ہیں اپنی شدت اور قوت کے مطابق زخم لگاتے جاتے ہیں جس کا دوش ہم اپنے علاوہ کسی اور کو نہیں دے سکتے اسی لیے کہتے ہیں جب تک الفاظ آپ کے اندر رہتے ہیں وہ آپ کے غلام ہوتے ہیں اور جیسے ہی وہ ادا ہو جاتے ہیں پھر آپ ان کے غلام بن جاتے ہیں اگلی پوری زندگی آپ کو اپنے عمل اور کردار سے اپنے کہے ہوئے الفاظ کی پاس ڈالی کرنی پڑتی ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و مددکار